موسیقی یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچار موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آزم پرگرام ویژن ٹائمز میں آپ کو خوش رہا دید کہتے ہیں میں ہوں سید آسن رضا اور آج کے پرگرام میں ہم بات کرنے جارہے ہیں وزیر آزم عمران خان کا کامیاب دور امریکہ توقعات سے بڑھ کر پذیرائی ملی استقبال ایسا کہ لو خود حیران کہ ایسا استقبال جو ہے وہ بہت کم سربراہوں کو ملا اور جس بوڈی لینگویج سے ہمارے وزیر آزم نے دونالڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہوس پر ملاقات کی اور جس طرح دونالڈ ٹرمپ نے پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے وزیر آزم کو ٹائم دیا اور جس طرح وضاحتیں دیں اور جس طرح ایکسپلین کیا کوسٹنس کے آنسر کیے اس کی مثال پاکستان کے ماضی میں نہیں ملتی سوائے حیو خان صاحب کے دور کے حوالے سے اگر بات کی جائے جب ان کا وزیر تھا وہ ایک اور ایرہ تھا لیکن اب کی اگر ہم بات کریں جس طرح کا ٹرمائل رہا ایک رولر کوسٹر کی معنی امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن پاکشی ایسٹریشن کو اگر ہم دیکھیں اگر اس آئی سے ہم اگر آپ کو دیکھتے ہیں تو کچھ آپ کو تلخیاں بھی محسوس ہوں لیکن اب اس وقت پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی اپورچونٹی ہے کیونکہ پاکستان نے جہاں کشمیر کا مسئلہ وہاں پر اہمانستان کے اندر جو پاکستان کے لیے ٹرابل میکرز ہیں یا سپوائلرز ہیں یا پاکستان کے خلاف افانسر زمین کو جس طرح یوز کر رہے ہیں ان تمام باتوں کا اظہار بھی ہوا خاص طور پر جب پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے بہتستان کا ذکر کیا گیا سوال اٹھا تو ٹرمپ نے بڑے آرام سے کہا کہ دونوں طرف سے یہ بیانات آتے ہیں لیکن اب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور ملاقات میں یہ تمام چیزیں کھل کر بیان ہوں گے کل بوشن یادیف کا ابھی حالی ہے جو فیصلہ انٹرنیشنل پورٹ آف جسٹس سے آیا وہ کس کو یاد نہیں ہوگا ایک سبکی بھارت کو وہاں پہ بھی اٹھانی پڑی ڈینائل موڈ اسی طرح نظر آتا ہے پلواما پوس پلواما اٹیک کا سارا ڈراما سرجیکل سٹرائک کا ڈراما اور اب یہ سرجیکل سٹرائک جو انڈیا پہ ہوئی وہاں پہ صفحے ماتن بیچ گئی کہ دونالڈ ٹرمپ نے خود اصلیت بیان کر دی موجی سرکار کی کہ دو ہفتے پہلے جی ایٹ مو مالک سربرا کانفرنس میں جس طرح ریکوست کی کہ میڈیشن اور آپ بیچ کا سالسی کا کردار ادا کریں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے اور دونالڈ ٹرمپ نے اس وقت کھل کے پاکستان کے حق میں باہ کی اسی حوالے سے آج کے پرگرام میں بات کریں گے ہمارے سرکی میں تشریف کرتی ہیں پوزیہ کلسور مرانا صاحبہ آپ صحافیہ سینئر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تجزیہ کارمی ہیں ان کے ساتھ تشریف کرتے ہیں خوش آمدید کہتی ہے پاکستان کا دنگا بجا ہے انترنیشنل میڈیا باراب جس طرح کی باڈی لیوی جبران کھان کی تھی جتنا کانفیڈنٹلی کوئی پرچی ہاتھ میں نہیں تھی اور جس طرح کی توقعات تھی اس سے بڑھ کر پاسیرائی ملی ڈانلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے کیا دیکھنید یہ پاسیرائی مزیرا جبران کھان نے پورے پاکستان کو دلوائی ہے کیونکہ آسل ہم ایشیوز کی بات کرتے ہیں تو پیس پروسیس افکانستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اسی طرح پریٹیکل سیجویشن ہے اگر ہم ایران کا میں حوالہ دوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان گری لیسٹ میں اس سے لکلنا پھر آنا اور پاکستان کنڈیشنز پوری ہی نہیں کرتا تھا تو اگر اسا سوشل میڈیا بھی ہمیں نظر آئے کہ کچھ لوگوں نے ایک چیز کو زیادہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی گرمٹ اس سے پہلے تعبون نہیں کر رہی تھی اب آپ نے اچھے سے تعبون کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں تے پائی ہیں میں یہ بتانا چاہوں گے کہ سپٹیمبر میں یاد ہے باجوہ صاحب نے کہا تھا نو مور اس نو مور کے بعد سے اب شو مور کچھ ہو رہا ہے کہ اب ہم نے امریکہ کو با رہا ہے کہ شو مور آپ کی دیکھیں کہ تمام طرح جو ایشیوز ہیں اس فرطے کے خاص اور جنوبی ایشیر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام طرح جیزوں میں پاکستان کی اہمیت کتنی ہے انڈیا میں میڈیا خود رہا ہے پاکستان اپنا جو کیس ہے اس کو پریزنٹ نہیں کر پا رہا تھا ہمارا کوئی بھی لیڈر اس قابل نہیں تھا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے چلے میں یہ کہنا بھی چاہتی تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ پرچی کا کام چرس کرا ہوا کہ پہلے جیب سے نکلتی تھی اور وہ پڑھی جاتی تھی یہ ساری چیزیں ہیں ہم مانتے ہیں کیونکہ پاکستان کی اہمیر پاکستان کی جو سگنیف کینسر پاکستان کیا کر رہا ہے جب میں ان سلاوے دہشتگردی کے حوالے سے بھی پاکستان کی سیکریفائزز کی بات کی جائے تو اس طرح سے ہائی لائٹ ہی نہیں کیا جاتا پاکستان سیکریفائزز کر رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو انڈیا ہمیں پروپگیٹ کرتا ہے پاکستان کو بلیم بھیلویا جاتا ہے پہلے ہمیں نظر بھی آیا کہ ایور ڈرم بھی ٹوئٹ کرتے ہیں نظر آتے تھے بہت سارے ایشیوز پر ان کو ایشیوز تھے لیکن ابھی دیکھیں کہ آفیا سمیں جب بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی ہماری بات ہوگی انہوں نے تو بلکہ میں تھوڑا سا حوالہ دے دوں انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا پسند ہے اس پر بھی برخال میں ایک الگ سے شو نہ جائے پاکستانی کمیونٹی بہت اچھی ہے پاکستانی میرے دوست ہیں نیو یورک میں وہ بڑے مبینتی ہیں بڑے ٹک لوگ ہیں پاکستان کی پروڈکٹس بہت اچھی ہے اور پاکستان ایک بہت عظیم ملکرم کی الفاس ہے انہوں نے کہا کہ کنل صاحب بات یہ آتی ہے کہ سافے ماتم ہیں بھارت کے اندر کشمیر کے حوالے سے جب مودی کی اصلیت کھولی انہوں نے کہا دو ہفتے پہلے میلا ریکنس کیا جوڑ کے کہ ہمارا کسالسی کروا دی جائے کشمیر کا مسئلہ حل کروا دیں اور وہ ڈینائن موڈ میں اس کو روٹین جس طرح ہمیشہ سے ہٹ درمی ہے روائی تھی کیسے دیکھیں اس وزٹ کو اور یہ جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے کشمیر کے حوالے سے اس کو ایجنڈے کو ایک دم ہم دیکھتے ہائلائٹ ہو جاتا ہے اور پورے برے صغیر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کشمیر اور انڈیا کے اندر ایک ہلچلسی ہوگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ ایسا ہی ہے جیسے آپ یہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں جو آپ نے انٹرڈکشن دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزٹ ہے پرامنسٹر کا عمران خان کا اور سپیشل ڈانرڈ ٹرم سے جب یہ ان کی ملاقات ہوئی اگر آپ نے نوٹ کیا ہوں کہ جب ڈانرڈ ٹرمپ was standing on gate to receive them تو دونوں کی body language was a bit different اگر آپ نے دیکھا ہوں مطلب ڈانرڈ ٹرمپ was آپ کہہ سکتے ہیں کہ not that friendly not that accommodative تھوڑا سا آپ کو اس کے وجہ یہ تھی why because they both were meeting for the first time to each other they both had heard a lot about each other but suddenly it was the very first instance in which they were meeting اچھا اس کے بعد اب یہاں پر پھر وہ بات آتا ہے personality کا perception کا اور statesman کی اگر ہم بات کرتے ہیں why because when you weren't behind the closed doors and whatever actually had been discussed over there وہ ہے اس کا crux جو کہ پھر cost analysis session کے اندر آپ کو نظر آیا why because جب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی تو پھر certainly آپ اس کو پشتو کرتے ہیں نا نرندر بودی کے against دونوں کی personality دونوں کی education دونوں کا background دونوں کا stardom کس طریقے سے ہیں اگر ہم اندر بودی کا ان کی ملاقات کو دیکھیں تو ڈاللڈ ٹرم صرف ان کو ہاتھ ملانے کے لئے بڑے تو وہ جبھی ڈال کے زندگستی کھڑے اگر وہ اس کو اور بڑا بڑا جی بلکل بڑا embarrassing تھا basically انڈینز کے لئے بلکل ایسا اچھا آپ تھوڑا سا پاکستان کی طرف اگر آ جائیں اس سے پہلے جو پشلے دس سالوں کے بھی ہم بات کریں i would say the type of people who are ruling this country ٹھیک ہے اور عاصف علی زرداری نے یوسف وزا گلانی کو لگایا وہ تب پرائم نیسٹر پھر راجہ پرویز اشرف کو لے لیں یہ دونوں نواز شریف کے ساتھ پھر شاہد کا کان آباسی یعنی آپ تھوڑا سا ان کی پرسنالٹی کا ان کے پرسپشن کا ذرا اپنا احاطہ کریں اور ان کو پچھ کریں گے اس نے عمران کان ٹھیک ہے مرے خیال ہے فرق تو صاف ظاہر ہوتا ہے اور وہی فرق ہے جو کہ آپ کو ان سارے چیزوں کے اندر یہ نظر آیا ہے اس کو تھوڑا سا میں فلیش پاک میں جاؤں ہوں سیو سرمیٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو تمام سارگران مملکہ جو تھے اگر ہم بات کرتے ہیں پیوٹن کی بات کریں چینیز پریزیڈنٹ کی بات کریں اور جتنے امپورٹڈ پریزیڈنٹس وہاں پہ آئے تھے سارگران آئے تھے وہ عمران کھان سے ہی ان کا باچت ہو رہی تھی نظر آئے اس کو پوری انڈیا کے میڈیا نے شروع کر رہا ہے کہ عمران عزی آزم ہاں پہ اکیلا تنہا پڑھا تھا بلکل ای اگری ویڈیو ایک انٹرنیشنل فیم ہے ایک انٹرنیشنل فیم ہے اپنے ملک کو وہ سمجھتے ہیں پھر دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ نہیں وہ چور دروازے سے کوئی اس حکومت کے اندر آئے ہیں بائیس سال کی وہ جدو جہود ہے سیاسی جدو جہود جس کو بات کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور یہ دیکھ لینا جن کا میں نے میاں نواز شریف کا آپ سے بات کیا اسے پھر زرداری کی بات کی ان کی کیا کنٹریبوشن ہے پاکستان اور کنٹریبوشنن پاولیٹکس بسیکلی آپ یہ دیکھ لینا دونوں کا بیگراند جو عرینہ کے اندر اجتماع تھا اور اتنا بڑا جلسہ امریکہ کی تاریخ میں کسی بھی سربان ملکت کا کسی سربان ملکت کا کسی سربان ملکت کا مودی نے پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ نہیں نمہ کر سکتا کمیونٹی بڑھی ہے وہاں آسیم یہ جو تھا جلسے کے بات آپ سے کروں کہ یہ وہ ٹرینڈ سیٹر تھا جس کو کہتے ہیں because a very strong message actually was conveyed to the US administration and the state department that the man who is going to come and discuss basically with Donald Trump is having the backing of his people and imagine امریکہ کے اندر تو ہیں چار چار لاکھے قریب پاکستانی ہیں اور جو ان کا فبر آپ دیکھ رہے ہیں زلس دیکھ رہے ہیں جو ان کا جذبہ جو سارا جو کچھ بھی ہے it was ISIS out of this world والی جیسے یہ بات آپ کو نظر آتی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی وہ جتنی ٹیم جو موجود تھی USA کے اندر ان کو بالکل کریٹر جاتا ہے یہ تو فیصل جعوید تو ہے نا یہ تو بعد میں پہنچے وہاں کے جو لوگ ہیں مقامی عددار تھے they did a lot اور پھر overseas پاکستانیز میں حقیقت بتاؤں ایک اور message میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل ٹھیک point دیا کہ overseas پاکستانیز نے یہ show کیا کہ ان کا دل تو ہمارے ساتھ اڑکتا ہے yes they have problem اگر پاکستان مشکل کے اندر ہے that is what it is اور پھر آپ یہ دیکھیں اس کو پورے انٹرنیشنل میڈیا نے cnn کو کر لیں بی بی سی کو کر لیں پوری دنیا کا میڈیا اس ارینہ کے اندر موجود تھا ایک جو آسپیکٹ وہاں پہ آسم صاحب جو رہ گئی نا وہاں پر تھوڑا سا ایک محبت کا ایک positivity کا ایک tourism کا یہ ایک message بڑا strong دینا چاہیے تھے دنیا شروع ہوگا کیونکہ ڈانٹرن نے کہا کہ ہماری economy بہت اچھی ہے پاکستان ایک productive ملک ہے پاکستان بہت ملتی ہے ہم economy کے ساتھ ساتھ business کی شیئرنگ کے حوالے سے انیرسٹرن کیونکہ نے بات کی ہم بریک لیکن بریک کے بعد دوبارہ دیں موسیقی 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 اور پاکستان کے اچھے تعلق آتا ہے ایران کے ساتھ اور امریکہ کی اور ایران کی تینشن کے ساتھ میں ان تعلق آتی بات پتہ ہوں جو عام لوگوں کی ساتھ پر آپ کو بتا ہے کہ جب ہم ہم محمدیسان کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں بوٹ نہیں کرتے ہیں اوکامیدادہ کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ وہی تینشن رہتی ہیں لیکن ایران کے معاملے میں نیگوشیشن، پاچیت، میڈیشن میرے خیل میں پاکستان کا بڑا وائٹل رول ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو ہم ساری سیلیبریشنز کر رہے ہیں یہ جو ہم سارا کریں گے ٹرمپ اور عمران ہو رہا ہے پوری دنیا میں اور ہندوستان میں سفر ماتب ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیگنیٹکنز کیا رہے ہیں ایران کی حوالے سے آپ سیونٹی نائن سے اب تک دیکھیں جورنال ٹرپ نے کہا کہ آج تک پاکستان کو نہ سنجھا کوئی اکرنائی پاکستان کے ساتھ مل کے تو اسے ہی کتنا کانگار سکانوں نے کہا 1.3 بلین ڈالر کا منہل دھائی سال پہلے تک جو بات کی وہ بلکل صحیح کہہ رہا ہوں پہلے پاکستان کی اور امریکہ کی قیادت جو تھی وہ کرپ تھی یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ امریکی پریزیڈنٹ کی جانب سے کہ جو پچھلی قیادت ہو کا جو عمران خان کا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں پاکستان کو کسی نے سمجھا ہی نہیں آجتا یہ ایک بہت بڑی بات ہے جیسے آپ بات کریں اگر پاکستان کا بات کریں آپ بھی بات کریں اور میں بھی اسی پوائنٹ پہ ہوں کہ اس اچھی طرح سے اگر پریزنٹ ہو گیا آپ بھی دیکھیں کہ پاکستان کی جو امداد بن کر دی گئی اور اگر ہم انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں ٹرےڈ کی بات کرتے ہیں دوس ہزار سے ایک لاکھ سے زائد جو پاکستانی ہیں اگر ان کے روزگار کی بات کرتے ہیں تو ایسے مواقع موجود ہیں اس کے ساتھ آپ بھی یہ دیکھیں کہ رشیا بھی پاکستان کی فوریت والسی میں بھی چینج آیا کہ رشیا کی طرف بھی پروٹر اور پھر دوسرا ہم چائنا کو انگلوڈ نہیں کر سکتے سی پیک آپ دیکھیں کچھ ناگدین یہ بھی کہتے ہیں سی پیک کو سلو کیا گیا ہے اور جانداری سے ایسی چیزیں کروانے کی کوشش کی گئیں لیکن میرے قال میں پاکستان کے ہر کوئی بہتر گئی ہے کہ سی پیک کو روپے رہے ہیں کیونکہ سی پیک کی کمپلیشن وہ تو کمپلیشن ہے ایک نامک زونز رہے ہیں سی پیک کی ایک نامک زونز رہے ہیں اگر مکمل ہوتا ہے تو شاید جتنا ہم نے ویڈ کیا اور جتنا ہم نے سی پیک کیا ہے کسی بھی پریشن میں آتا ہمیں اس سے نہیں روپنا چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی کیونکہ امریکہ کے افرانٹ لائی اتحادی سو کارڈ رہے ہیں لیکن وہ فوائد جو آپ کو ملنے چاہیے وہ آپ کو نہیں ملے پولیشن سپورٹ فرنڈ کی بھی بات کی جا رہی ہے اور اس کو بھی بہتری کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بھی کھن لے کی بات کر دی ہے لیکن ترل صاحب اس میں بات یہ آتی ہے کہ جب پاکستان کے مفاد کو دکھا جائے تو پاکستان کے مفاد میں جب بھی کوئی بات ہوئی ہے تو کوئی ایک ملک اگر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا یا اگر امریکہ کی بات کی جائے تو پوری دنیا بھی پاکستان کے ساتھ لیں اور امریکہ اس وقت بھی اگر ہم ملٹی پولر یا یونی پولر کے چانے میں نہ پڑیں تو اگر امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے کرے گا تو پوری دنیا کے لوگ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے کریں گے چاہے وہ چائنا ہے وہ بھی اور اچھے کرنے کی کوشش کرے گا رشیہ بھی کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ کو یورپ اور ہر جگہ سے پذیرائیں گے اس کو نا ایک اور پہلوس ہوئی ہم دیکھ لیتے ہیں آپ صرف یہ دیکھیں کہ وار و ٹیرر کو لڑی گئی میکسیمم شیر اس میں پاکستان کا تھا میکسیمم سفرنگ پاکستان نے کی اگر ہنڈرڈ فیفٹی بلین ڈالر لاز کی بات کرتے ہیں مور دن دین سیمٹی تھاؤزنڈ آپ کی انسانی جانے جو آپ نے اس دہشتگردی کی جنگ کے اندر ضائع کی ہیں it is only پاکستان now what we say اس سے ہٹ کے بھی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے اسپیشلی دس پندرہ سالوں کے اندر اتنا شدید ترین نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ humanly, militarily politically, economically اور پھر اسی کے ساتھ یہ terrorism جو جس طریقے سے سارا چلا why because وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس nuclear assets بھی ہیں سارا کچھ ہے but یہ آپ کے اپنی nation کی resilience تھی آپ کی پچھلی حکومتوں کو بلکہ یہ credit ضرور دیجئے اور پھر پلس آپ کی armed forces یہ جب اب ایک پیج پہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے ان کو دیکھا تو پھر انہوں نے fight back کیا fight back کر کے you have been able to win the war on terror جب وہ ہوا تو یہ overall ساری دنیا کو یہ message کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں آپ دہشت گرد بھی کرائیں سارا کچھ کریں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں دوسرا اسی کے ساتھ آپ link کر کے دیکھ لیں خود بھی امریکہ کا مفاد ہے میں دیکھیں میں دو چیزیں دس لاکھ لوگوں کو مارنے سے بہتر ہے کہ صلاح کیجئے اور امن کا راستہ میں کوئر انگل سے بات کرتا ہوں اور بم کہتے ہیں ہم نے مار کے دیکھا مارے دس منٹ کی بات ہے دس بم اور ماریں گے سب کچھ جیسے چاند کے کریٹرز نظر آتے ہیں ایسا ہی ہے دیکھیں ایک میں آپ سے بتاؤں سب سے پہلے تو پاکستان کی جو overall geo situation ہے اور جیو پولٹیکل جیو اکنومک کے لئے اگر ہم اس کو جب اکٹھا کرتے ہیں it is the best آپ یہ دیکھ لیجئے اب کچھ بھی کہہ لیں انڈیا، افغانستان، ایران چائنا اس کے بعد سی پیکج جو سے سلسارا چل رہا ہے پھر overall آپ پاکستان کے اندر 71 سال ہو گئے definitely time گزرتا ہے آپ پچھلے سبق سیکھتے ہیں آپ کے اندر vision آتی ہے آپ کے اندر maturity آتی ہے وہ maturity اب آپ کی اس foreign policy کے اندر نظر آئی ہے سعودیہ آپ ایران کی بات کریں UAE کی بات کریں آپ قطر کی بات کریں آپ اٹھ سے یہ کہ پاکستان is the only country کی ان چاروں ممالک کے ساتھ نہ صرف یہ کہ چل رہا ہے انتہائی بہتر تعلقات ہیں اور a stage game جہاں پہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو yes it can جس کو کہتے ہیں کہ وہ سالس کا کردار پڑا over a bigger perspective بلکل ایسا ہی ہے آپ کے ہم مختلف چینلز پہ جب بھی ہم پرجم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں آنے والا بات پاکستان اور پاکستان کو ایسا ہی ہوگا اور وہی بات ہے کہ پاکستان کی اس وقت اہمیت جو ہے جو ڈانالڈ ٹرم کے الفاظ لیکن یہ چیزیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ unpredictable ہیں کیونکہ ڈانالڈ ٹرم صبح کچھ ہوتے ہیں شام کچھ ہوتے ہیں اچھا ایک اور میں بتاؤں آپ سے لیکن وہ اپنے یہ سوچ ہے لیکن 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 یہ سوچ ہے آپ ایک اور چیز ہے این میں رکھئے ان کی requirement ہے کہ انہوں نے نکلنے آفغانستان سے it suits us وہ چاہتے ہیں آفغانستان کے اندر اب اس کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اب وہ everlasting peace آج ہے پاکستان desire it more than anybody else پھر افغانستان والے ہمارے بھائی ہیں کلمہ گو مسلمان ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے ہم کیوں اپنے پروسی بھائیوں کو تکلیف میں دیکھنا چاہیں گے yes we will move forward we will take 10 steps کہ جی اس کو ہمیں peaceful resolution کے اوپر جانا چاہیے وہ ہمیں بھی suit کرتا ہے with the reference of the spoilers جو کہ پاکستان کی خلاف کہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں جی بھائی ایجنسی ہیں صرف ایک نہیں ہے موسیقی بھائی آپ راہ کی بھائی کیونکہ سیئی ایس آلویز on the other opposite side اب یہ نیا پروسی سے شروع ہوگا کہ extrication کی آپ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ troops level کم ہوتا ہے پھر اب دیکھیں نا مسئلہ کہاں پہ آکے اس وقت پسا ہوا ہے ابھی دوہا میں جو ریسنٹلی بھی میٹنگ ہوئی ہے تو اس کے اندر کوئی چیزیں اتنی بہتر آگے نہیں جا سکیں بھائی بکاز طالبان کا جو موقف ہے they want complete withdrawal of American troops ایسا ہی ہے اب یہاں پر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں امریکہ دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے پھر دوسری چیز میں آپ سے ایک چیز کہوں ہمیں بہت کر لی ہم نے ملکوں سے دوستی کر لی تو محبت میں مبتلا ہو گئے ای تنک کہ یہ جو آپ کی فارن پالیسی ہوتی ہے نیشنل پالیسی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی مفاد کیا ہے ہمیں اب وہ کرنا ہے اور ہماری حکومت بھی انشاءاللہ وہ ہی کرے گی یہاں ہمیں سکتے ہیں ہمیں پھر رہے ہیں ہمیں بے آپ کو اپلوجیتر ہیں اور ہمیں بہت بہترین اندیاء کا راکشن کیا ہے اندیاء کیا ہے اندیاء کیا ہے کہ کسی نے بم پر بٹھا دیا وہ بم پھٹ گیا بلکل اسی بیسے بلکہ انہوں نے کہا کشمیر بم گرا دیا اینڈیا نے تیرینے کیا ہے کشمیر بم ترونالل ٹرم آپ یہ دیکھیں آپ بات کرے ہیں ریاکشن کی ہوئے صرف جو ایڈین میڈیا اس کے پوری قوم کا اندر یہ ریاکشن ہے جیسے گوستوامی کی ریاکشن آپ جانتے ہیں وہ کیا رکھتے ہیں دوسری بات ہے آپ یہ دیکھیں سالسی کے جو غیردار کی بات موہرہ تاشکن جب ہم بات کرتے ہیں اگر دو دو کنٹریز میں ایک بھی جنائے کرتا ہے تو اس معایتے کی کوئی حصیت نہیں ہے جو لڑی آلوڑی کرتے ہیں ہم دیکھیں تو ایک بائیڈنگ بھی ہے لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں رات میں بہت تنگید اس سوشن علیہ پر جو اقوامیم تیدا کی ریزولیشن کو نہیں مان رہے وہ کس کسی 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 دو دفعہ پاس ہوئی کی ریزولیشن کیونکہ اندیا خود مسئلے موڈی پس گیا کیا سمجھتے ہیں موجھے لگتا ہے موڈی شیف واقعی میں پس گیا کیونکہ پریشر ہے اور اگر ڈونر ٹرم دونوں ممالک میں یہ جو ان کے ایشو زیادہ پانی کے باسنے کی باسنے سرے خیریف بسنے کی باسنے کیونکہ انسانی جانوں کے ایشو ہے کیونکہ انسانی جانوں کے ایشو ہے کیونکہ انسانی کو اکوب کا ادارہ وہ اپنے ریپورٹ دے چکا ہے وہ دے چکا ہے یہ یہ ریپورٹ دے چکے ہیں Human Rights Violation جو ان کی Minorities کے ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ کارٹار کو راہداری بھی ہے پاکستان کا رول ایسلا دے جاشت گردی موسیقی نیشن کا سکیٹس امریکا واپس لے چکا ہے ان سے ان کی ٹریٹ پر ٹیکسز لگتا ہے ایسا ہے دونال ٹرمپ نے رہندر موڈی کو اخوانستان کے سینٹری کو اس پر بولا کہ تم کیا پچاس کور دور کی بات کر رہے ہیں ملا برے گی اور اس کے بعد انہوں نے جو اس فور ہنڈرڈ رشیہ سلیا اس کے بعد تو صورت نہیں آلا اور مختلف ہوگی بہت بہت شکریہ فاؤزیا تینکیو بہت شکریہ آپ نے اپنا بھگ دیا ناظرین پروڈرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ ابھی بھی بھارتی میڈیا جتنا جھوٹ بول لے بھارتی حکومت جتنا جھوٹ بول لے لیکن زمینی حقائق کو نہیں بدلا جا سکتا یہ سرٹیفائیڈ جھوٹے ڈیلیر ہو گئے آئی سی جے کے ڈسی این کے بعد پلواما کے ریزلٹ کے بعد ایر سٹائٹ کی جھوٹے دعووں کے بعد ان کے پائلٹ ابھی نندن کی واپسی تک اور اس کے بعد ان کے تیارے کا ملبہ ان کے جھوٹ کا مو چڑھاتا رہا ان کو لیکن وہ نہیں مانتے آج ڈانلڈ ڈرمپ نے بھی ان کو ایکسپوز کر دیا جس کو پھر وہ جھوٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈانلڈ ڈرمپ ہی جھوٹے ہیں یہ حقیقت ہے بھارک کیا اور اگر ہم بات کریں بھارک کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی تو کون نہیں چاہتا کہ تعلقات بہتر ہوں لیکن اگر روایتی ہٹ دھرمی جاری رہی تو میرے خیال سے مسئلے کا حال جو رہے وہ کہیں اور سا ہی نکلے گا میں چاہوں گا اجازت اللہ نے کے بعد موسیقا